السلام علیکم میری پیارے پیارے بہنوں امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی اید آپ کی بہت اچھی گزری ہوگی آج میں آپ کے ساتھ ایک کریم کا ریویو شیئر کرنے والی ہوں جس کا نام ہے ہیون ڈف اچھا آپ اس کا نام سن کے یہ مت سوچے گا کہ یہ ہیون ڈف کریم جو ہے ڈف کمپنی کی ہے یہ جو ہے ایک الگ برینڈ ہے یہ تھائی برینڈ ہے یہاں پہ آپ اس کی ڈیٹیلز اگر چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن اس کریم پر جس طرح کے مینشن ہے کہ یہ وائٹننگ کریم ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک ڈیڈی کریم ہے ٹھیک ہے بی بی کریم سی سی کریم جو آپ یوز کرتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا کیجوئل میک اپ کا لک چاہتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وائٹننگ کریم یہ نہیں ہے جس طرح میں نے اس کی ساری انسٹرکشنز پڑھنی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز نکالی ہیں تو مجھے اس کا پتہ چلا ہے اس کی جو ہے نا اس کی کوریج بہت اچھی ہے جیسے کہ بلکل موپے جیسے وائٹ وائٹ کاسٹ ہوتی ہے نا ایسی کاسٹ آتی ہے اس کی بلکل بھی گریسی آئلی نہیں ہے یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے میرا خیال ہے یہ جائے گی کیونکہ مجھے تو بہت سوٹ کری ہے یہ کریم اور میں نے ایک جو ہے اس کی ختم کر لی ہے اس کے علاوہ دوسری میں نے بائی کی ہے تو یہ آپ کے سامنے پروف ہے کہ اس کا میں آنسٹ ریویو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بتاتی چلو دوبارہ کہ یہ کوئی وائٹننگ کریم نہیں ہے یہ ایک جو ہے ڈیڈی کریم ہے دیکھیں اس کی جو پرائس سے بہت مناسب سی ہے 350 to 400 میں آپ کو ایزیلی کسی بھی لوکل سٹور سے مل جائے گی میک اپ کی شاپ سے کوئی ہائی برینڈ نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پرائس میں ایک اچھی بی بی یا ڈیڈی سی جو آپ نام دیں آپ ایسی کریم چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بیسٹ ہے میری طرف سے یہ بہت زبردست کریم ہے اس کی ساری انسٹرکشنز آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس میں عربی میں بھی لکھا ہے انگلیش میں بھی لکھا ہے چائنیز میں بھی لکھا ہے تو اس کا مطلب اس کا کوئی ایک سیک برینڈ انہوں نے منشن کیا ہی نہیں ہے سب سے بڑی مزے کی بات لیکن اس کا کسی بھی کریم کا بہت زیادہ یوز ہمیں نقصان دیتا ہے تو ہر چیز کو لیمٹ میں یوز کرنا چاہیے تھی کہ آپ اس کو لیمٹ میں یوز کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی جو اس کا مطلب وائٹننگ کریم جو اس پہ لکھا یہ وائٹننگ کریم نہیں ہے میں اگین بتاتی چلوں یہ ایک جو ہے نارمل کیجول میک اپ لکھ کے لئے یوز کی جاتی ہے میں بھی اس کو گھر میں یوز کرتی ہوں جب مجھے تھوڑا بہت ہلکا پھلکا میک اپ کا لکھ چاہیے ہوتا ہے کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا اور خرچہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک اچھی ریڈی کریم چاہتے ہیں جس کی جو ہے کوریج اس سے بھی زیادہ اچھی ہو لانگ لاسٹنگ ہو بلکل وارٹر پروف ہو تو ووکس کی ریڈی کریم میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی میں نے اس کے بہت اچھے ریویوز دیکھیں اس کے بارے میں کافی سرچنگ کی ہے اور میں نے جو ہے یوز بھی کی اس کو آج سے ایک ڈیر سال پہلے لیکن ابھی جو ہے میں ریسنٹلی اس کریم کو یوز کر رہی ہوں تو میں آپ کے ساتھ اس کا ریویوز شیئر کر رہی ہوں باقی ووکس کی ریڈی کریم کو اگر آپ اس سے کمپیر کریں گے تو بہت اچھے اس کے ریزرلٹس ہیں اس کی جو ہے اگر آپ وارٹر مٹ پانی سے ہاتھ دھولیں گے نا تو بھی اس کی نہیں اترے گی سابون سے بھی نہیں اترتی وہ ٹھیک ہے باقی اگر آپ اس پرائس میں چاہتے ہیں تو یہ کریم میری طرف سے ہائلی ریکمینڈڈ ہے آپ اس کو ضرور یوز کیجئے گا مجھ سے اپنا ریویوز لازمی کمنٹ سیکشن میں جو ہے شیئر کیجئے گا مجھ آپ کی ریویوز کا انتظار رہتا ہے آپ لوگ جو ہے ریویوز دیں گے اپنے فیڈبیک دیں گے تو مجھے حوصلہ ملے گا آگے اور ویڈیوز بنانے کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور کریم پر بھی اچھا سا ریویو دوں کسی اور پروڈکٹ پر ریویو دوں میں ہر طرح کے ریویوز یہاں پر شیئر کرتی ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ żenی فیوچر میرا یہی پلان ہے کہ میں اچھا اچھی چیزوں کے ریویوز شیئر کروں گی جو میرے بیڈ ایکسپیGenس ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی پروڈکٹ کا کسی چیز کا ریویو دوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور منشن کریں گے انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی یہ خواہش پوری کی جائے اور آپ کو ایک آنسٹ ریویو دیا جائے میری ہر ویڈیو کو دیکھا کریں اور مجھے جو ہے حوصلہ ملتا ہے اس طرح ویڈیوز بنانے کا اور میں آپ کو بہت ایک آنسٹ ریویو ہی دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ چاہر سی بات ہے اگر میں کوئی چیز خریدتی ہوں تو میں بھی جو ہے اس کے اچھے سے ریویوز دیکھ کر ہی اس کو بائے کرتی ہوں ایسی بائے نہیں کرتی تو میں سمجھ سکتے ہوں آپ لوگ بھی جو ہے ریویوز ضرور دیکھتے ہوں گے تو میری ہر ویڈیو کو زازمی دیکھا کریں اور امید کرتے ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ